تلنگانہ میں بی جے پی اور کانگریس کی برتی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر کے چندشے کھر راؤں نے آئندہ عام انتخابات کی حکمتی عملی پر ابھی سے سرگرمی سے کام کندر شروع کر دیا بہت سوخ ذرائع کے مطابق ریاست میں بائی باز جماعتوں کی پورٹ پینک کو حاصل کرتے ہوئے دوہزہ تیس میں دوبارہ برسر اقتدار آدھے کے مقصد سے چیف منسٹر بائی باز جماعتوں کے ساتھ ماہ قبل انتخابات مفاہمت کا فیصلہ کر چکے سی پی آئی اور سی پی ایم کا راست ریاست کے تقریباً آٹھ ازلا میں خاص اثر ہے اور ماہ قبل انتخابات مفاہمت کی صورت میں بائی باز جماعتیں ٹی آر ایس کے حق میں کھل کر مہم چلا سکتی ہے تلنگانہ میں بی جے پی کی فرخہ پرست سیاست سے نمچنے میں سیکیولہ ووٹ بینک کو متحد کرنا ضروری ہوگا ذرائع کے مطابق انتخابی حکمت عملی کے ماہر پریشان کشون نے کسی آر کو بائی باز جماعتوں سے قبل الیکشن مفاہمت کا مشورہ دیا تاکہ مخارب بی جے پی ووٹوں کو تقسیم سے روکا جائے بائی بازو کی جماعتوں نے ریاست کے تمام زمنی چناؤں میں ٹی آر ایس کی تائید کی ہے دوہزہ چودہ میں برسر اختیار آنے کے بعد ٹی آر ایس اور اس سے پہلی مرتبہ مخبر انتخابات مفاہمت پر غور کر رہی دوہزہ چودہ سے اب تک ٹی آر ایس نے اپنی طور پر مخابلہ کیا تھا جبکہ دوہزہ چار اور دوہزہ نو میں متحدہ آر اپردیش کے الیکشن میں کانگریس اور بائی بازو جماعتوں سے دوہزہ چار اور نو میں تلگو دیشم اور بائی بازو جماعتوں سے مفاہمت کی گئی تھی بتا جاتا ہے کہ منگورو زمنی چناؤں میں سی پی آئی اور سی بی ایم کی تائید کے بعد چیف منسٹر نے ماخرم انتخابات مفاہمت کی تجزیز پیش کرتے ہوئے باتچیت شروع کی پارٹی خائدین کے علاوہ بائی بازو خائدین سے بھی اس سلسلے میں مشابرت کی گئی بتا جاتا ہے کہ سی پی آئی اور سی بی ایم نے دوہزہ تیز اسمبلی انتخابات میں اپنی امکانی نشستوں کی فیرس ٹی آر ایس کو پیش کی ہے اس کے مطابق چیف منسٹر نے پیریس پر ہمدردانہ غور کا تیخون دیا ہے اور کہا کہ منگورو زمنی چناؤں کی بعد خطی فیصلہ کیا جائے گا سی بی ایم نے کھمم میں کتا گرم اور وائرہ کے علاوہ کریم نگر میں حسن آباد اور نلگنڈا میں دیور کنڈا منگورو جبکہ محبوب نگر میں کولاپور آدل آباد میں بلیم پلی اور میدک میں نرساپور نشستوں پر دعوی داری پیش کی ہے سی بی ایم نے متحدہ ازلان نلگنڈا کھمم رنگارڈی اور آدل آباد میں تخلیباً آٹھ نشستوں پر اپنی دعوی داری پیش کی ہے